موسیقی آج جم مکشبین پورے دیس کے لیے ایک نیا اداہرن پرستوت کر رہا ہے موسیقی موتی جی کو سلوٹ ہماری آرمی کو سلوٹ ہے آئی لاؤ اونلی موتی تین سو ستر تو بس ایک ایسا اکرائی کی شعب تھا انشاءاللہ کشمیر آگے بڑھ رہا ہے موسیقی دوہزار چوبیس کے مہا سنگرام کا شنکھنات ہو چکا ہے ایسے میں موتی سرکار کو لے کر کیا سوچتے ہیں دیش کے مسلمان یہی جان نے ٹی وی نائن بھارت ورش دیش کے مستق کشمیر پہنچا موسیقی یہاں شری نگر کی شان لال چوک سے لے کر موسیقی تین دشاؤں میں پہاڑیوں سے گھریف خوبصورت ڈل جھیل میں شکارہ پر دھرتی کے سورگ کا لطف اٹھاتے ہیں سیلانیوں کے بیچ موسیقی سوال ہے دھارہ تین سو ستر بے اثر ہونے پر کتنا بدلہ کشمیر کشمیر میں آتنکوات کے خاتمے کا سنکر پورا ہوا یا نہیں اس طرح کے سلکتے سوالوں کا آغاز ٹی وی نائن سنما داتا وپن چوبے نے لال چوک سے کیا نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش پر میں ہوں آپ کے ساتھ وپن چوبے اور آج میں بودھی اور بھائی جان کا یہ سفر لے کر آ پہنچا ہوں ایک ایسی جگہ جو جگہ آپ کے سپنوں میں آتی ہے جو دیش کے آنبان اور شان ہے اور جو بھارت کا مستق کہا جاتا ہے مطلب کشمیر کشمیر میں شین اگر اور شین اگر کا یہ لال چوک جو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بار کیسے لال چوک کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی لال چوک پر بہت سارے ایسے کشمیری ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان نو سالوں میں کشمیر میں کچھ بدلا کیا کشمیر آگے بڑھ رہا ہے کیا کشمیر کا ٹوریزم بڑھا کیا کشمیر کا ویپار بڑھا کیا کشمیر میں آتک بات ختم ہوا بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب ان تمام عام کشمیریوں سے جانیں گے اور یہ تمام لوگ الگ 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 علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں تو انہی سے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کیا بدلا کشمیر میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں میں نے تو سنا کشمیر بہت پیچھے جا رہا ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کچھ راجنٹک دل کے لوگ آپ کو نہیں لگتا ہے بدل گیا کیا بدل گیا مجھے ذرا بتائیے مجھے دکھائیے آج ہم لالچوک میں کھڑا ہیں دیکھو development کیسے ہیں لالچوک میں development ذرا دکھائیے بھائی لالچوک کا گھنٹا گھر دکھ رہا ہے چاروں طرف ٹائلز لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ٹوریزم مجھے دکھ رہا ہے کیے بدلا ہو بہت سارا بدلا تو کس نے بدلا ہے یہ تب کچھ چودہ کے بعد مودی جی نے بدلا ہے سڑکے نہیں تھے ہمارے پاس ہمارے پاس گھر بنانے کے لئے پیسے نہیں دے رہے تھے آج وہ بھی دے رہے ہیں میں ٹوریز گائیڈ ہوں پہلے ہمارے کوئی یہاں ٹکنے نہیں دیتا تھا ابھی میں ایئرپورٹ جا سکتا ہوں ٹوریز لاسکتا ہوں راہل گاندی کانگریس مامتاب انرجی کے لئے مسلمانوں کو بسم دی کرتے ہیں میں لائے کیا میں لائے موڈی لائے موڈی موڈی جسر کے لئے ڈیونٹ ایلی اس مجورن ھ کوئی ٹینشن نہیں ہے آج کل مسلمانو کا موڈی جی کے دور میں کوئی بے گناہ لوگ مرا نہیں ٹھیک ہے موڈی جی کے دور میں کسی کو ظلم ہوا نہیں اب بہتر ہی کی طرف کشمیر آگے بڑھ رہا ہے کی پیچھے جا رہا ہے انشاءاللہ کشمیر آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھے گا اگر ایسا ہی کام ہوا تک کشمیر آگے بڑھے گا کشمیر تو پورا بدل گیا یہ آپ خود دیکھتے ڈاؤن لیول پہ جو موڈی جی نے ہمارے لیے اچھے سے کام کیے جو گریبوں کے لیے یہ نہیں کہ سری نگری مین سیڈی بدل گی ڈاؤن بھی بدل گیا دھومیں بھی اس چیز کا پرسطہ ہو گیا ڈاؤن کی سڑکیں اچھی ہو گئی ہے ڈاؤن کا رہنا سہنا ایک گریب آدمی کو پچھلے چار سال سے فری راشن مل رہا ہے جس آدمی کو گھر نہیں تھا اس کو گھر مل رہا ہے یہ سب جو دین ہے یہ موڈی جی کی دین ہے موڈی جی کی دین ہے یہ موڈی جی کی دین ہے تین سو ستر ختم ہونے کا فائدہ ہوا ہے کی نقصان فائدہ ہوا ہے تین سو ستر تو بس ایک ایسا لگتا ہے کہ شراب تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا باہر کے لوگ آنے سکتے ہیں باہر کے لوگ آنے سکتے ہیں انڈسٹری آنے سکتے ہیں نئے لوگ یہاں بلکل آج بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے باہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو پیسہ بھی یہاں پہ کھلٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ آ رہا ہے لوگوں کو جو سے کہ کشمیر آٹ تھا اس میں بھی فائدہ آ رہا ہے یہ سب سارا موڈی جی کی وجہ سے جی سر نوبر لکھنا اسے آئے ہیں اور سر پہلے تو لائل چو گھومنے آئے ہیں کیسا لگ رہے ہیں یہ سر پہلے ہم لوگ ہمت ہی نہیں جھٹا پاتے تھے شریف نگر آنے کے لیے اتنا در لگتا تھا کبھی آج تک ہمت نہیں جنا پائے پہل بیشنو ماتا درشن کے بھار جاتے تھے جمو گئے اور جمو سے کشمیر کو دیکھ لیا وہیں سے بھاگ گئے اور آپ پہل گام گئے اور گلمر گئے اور سونڈ بھر سر یہاں کے لوگ اتنے سپورٹی بے اتنے اچھے نیک بندے ہیں کی میں سلیوٹ کرتی ہو کشمیریوں کو کیا بات ہے یہ لوگ نو سال کی سرکار کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں کیا کچھ بدلہ کیا کچھ پایا اور کیا سوچتا ہے کشمیر کا عام عوام یہ آواز آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے عام عوام کی طرح یہ بتائیے کہ کیا بدل رہا ہے کشمیر کتنا بدل رہا ہے کون بدل رہا ہے اور کیسے دیکھتے ہیں اس بدلہ کو پہلے دیکھ رہے کہ جی ٹوانٹی ہو گیا جو ایک کشمیری جی ٹوانٹی جو پورا ہو گیا کیونکہ اس میں جو بوشٹ ساتھ سارا وہ سوارا تیوریزم کی طرف تھا اور پورا سنتکاروں کی طرف تھا ویورس کی طرف تھا اور جو باقی جو کام کرتا وہ تو گورنٹی کر رہا ہے جسے وہ بوشٹ ہو گیا ان کو پیسے کون سی گورنٹ کر رہے ہیں وہ تو کار رہے ہیں اس وقت جو گورنٹ ہے اس وقت کون کون میں آپ نام سننا چاہتا ہوں آپ کے مجھ سے یہ کاران گورنٹ جو اس وقت گورنر صاحب جو کر رہے ہیں سینٹرل کی گورنٹ کر رہی ہیں سینٹرل کی گورنٹ مانتری ناریندر بودی کر رہے ہیں گورنر صاحب کر رہے ہیں جو یہاں پر ہے ایڈمیسٹریشن جو چلا رہی ہے مانتری ناریندر بودی کی سرکار نے کشمیر کے لئے کچھ کیا یا نہیں کیا کیا تو کیا کیا اور اس کا آپ کے جیون پر کیا پریورتا ہے پہلے تو بلکل پیس اسٹیبلش ہو گیا یہ تو سب سے بڑی بات ہے ہر ڈیولپمنٹ کے لئے تو پیس بیسک جو سب سے بڑی جو میں محسوس کر رہا ہوں کرپشن کو جو ہے اس کی جڑے اب ختم گئی ہیں وہ ختم ہو بس کرنٹ سرکار نے مودی جی نے یہ کشمیر کے شرینگر کے لال چوک سے کچھ لوگوں گرائے تھی لیکن ابھی کشمیر کی آواز آنا بند نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے علاقوں میں جائیں گے بہت سارے ورگوں کے لوگوں سے باتشیت کریں گے اور جاننے اور سمجھے کی کوشش کریں گے کہ نو سالوں میں کشمیر کتنا بدلہ وکاس کی بیار کشمیر کے کن علاقوں تک پہنچی بڑھے رہیے ہمارے ساتھ لال چوک پر کشمیری بھائی جان سے بات کرنے کے بعد ہم نے شرینگر کے تاکنواری گاؤں کا روح کیا یہاں ہم نے ٹماتر کی کرترم کھیتی کرنے والے مسلمانوں کے من کی بات جانی مودی اور بھائی جان کے اس اسپیشل ایڈیشن میں ہم دیش کا مستق کہے جانے والے کشمیر میں موجود ہے پورا کشمیر صرف شرینگر میں نہیں بستا ہے اصلی کشمیر گاؤں میں بستا ہے اور گاؤں میں کھیتی ہوتی ہے کشمیر میں پھولوں کی کھیتی بڑے سکیل پر ہوتی ہے سبزیوں کی کھیتی بڑے سکیل پر ہوتی ہے کیسر کی کھیتی سیپ کی کھیتی پاکھروٹ کی کھیتی اور ڈرائی فروٹس کی کھیتی ہوتی ہے اس وقت ہمیں گاؤں میں موجود ہے بولی کی کھیتی ہوتی ہے کھیتی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علامہ سامنے آپ دیکھیں گے یہاں پر گاجر بویا ہوا ہے اور اندر ٹامٹر ہے اور بہت ساری فارمنگ کی جاری ہے فارمنگ کے بھی طور طریقوں میں بڑا بدلاو آ گیا ہے لہٰذا کیندر سرکار کی سکیم سے اس کو لے کر کسان کیا سوچتا ہے کیسے کی جاری ہے فارمنگ اور سرکار کی سکیم زمین پر کتنا پہنچ رہی ہے اور کیا سوچتا ہے بھائی جان اسی بات کو جاننے ہو سمجھے کی کوشش اس فارمنگ میں چلیں گے بہت سارے کسانوں سے باتشیت کریں گے اور پہلے کی کھیتی اور اب اس سرکار میں کھیتی کچھ پیٹرن کچھ اسکیم کچھ یوجنائیں کچھ فائدہ ملا ہے کسانوں کو کیا ہاں سار بہت فائدہ ملا ہے پہلے ہم ٹامٹر لگاتے تھے اس میں یہ قسم کا نہیں لگاتے تھے ہم دوسرے قسم وہ نیچے جہادہ تر سب چی خراب ہوتی ہے جی وہ میٹی میں جاتی تھی ہمیں بہت خراب ہوتی جی جب گورنمنٹ نے ہمیں یہ دے دیا اس کو تھوڑا بہت بہت فائدہ ہوا ہمارے زمیندار سرکار بھائیوں کو سب کو فائدہ ہو گا یہ ترکی میں نے سعود دکشن میں دیکھا تھا اس طرح کی کھیتی لیکن آپ کشمیر میں بھی اس طرح کی کرتی ہونے لگی ہے تو سرکار کوئی مدد کر رہی ہے اس میں بہت بہت مدد کر رہے وہاں کمبرواری کا زون ہے ہمیں آرگنیک پروگرام دیا ہمیں پالی چین دی ہمیں یہ بنا کر دیا ہے اس میں سب سٹی ملتی ہے ہمیں اور خواد بھی ملتا ہے ہمیں آرگنیک پروگرام میں ہم اسی سے یہاں سے محنت کرتی ہے اچھا دو دو ہزار روپے ہمیں ملتا ہے دو دو ہزار روپے مل رہا ہے دلی میں ایک سرکار ہے ڈریندر موڈی کی سرکار وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترہ ترہ کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتے لیکن ایک عام کشمیری جو یہاں کا ادھمی ہے جو یہاں کا کسان ہے وہ کیا سوچتا ہے سر دھار منتری کو لے کر کیا سوچتا ہے سر اس نے بہت اچھے کام کی ہے سب سے اچھا کام جو ڈی بی ٹی ڈیریکٹر 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 تیریکٹر وہ سب سے زیادہ اس میں کو کورکشن سارا کھتا ہے ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسور مطلب سیدھا آپ کے خاتے میں کیسے کشمیریوں کے خاتے میں آ رہا ہے کی نہیں پیسا بلکل آ رہا ہے موڈی جی تو بھیدباو کرتا ہے سلمانوں کو پسند نہیں کرتے کیوں نہیں پسند کرتے کیوں نہیں لوگ کہتے ہیں ایسا ہم نے کسانوں کو دبوہ نیتا تو کہتے ہیں برابر فائدہ مل رہا ہے وہ فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں وہ مفتی کہتے ہیں کسانوں کو تو برابر فائدہ مل رہا ہے جو کہیں کابی ہو اندرستان میں کسی جگہ کابی ہو یا کشمیر کو اس میں کوئی فرق نہیں ذرا ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھا اور ایمان سے بتائیے گا کہ کیا محول ہے کشمیر ہم کو بچھتے چار پانچ سالوں میں یہ ہائی ٹیکز نہیں ہمجھل گئی کیا یہ جو نیا اسٹرکچر ہے اس طرح کی کھیتی پہلے ہوتی تھی دوزار چودہ سے پہلے ہوتی تھی کیا ہے کیا چینجز آئیں یہ اسٹرکچر لگ گیا یہ پولیتھین لگ گئی اور اب ٹماتر کے پودے ہم سے لمبے لمبے ہونے لگے پہلے کیا تھا پہلے تو پلین تھے وہ ایک ہی مہینے میں سارا ختم ہو جاتا تھا پیدا ہوا زمین پہ لگا اور سارک اس میں ہم نے یہ پہلے پودہ ڈالہ مارچ میں مارچ سے اب تک چل رہا ہے مطلب مارچ اپریل جون جولائی اگست ستمبر چھ مہینے سے آپ کا ٹماتر جو پروڈکشن ہے وہ چل رہا اور اس کی تصدیق کرتی ہوئی یہ دیکھئے آپ کے ہاتھ میں موجود لال ٹماتر اور پودھوں میں لگا یہ گرین ٹماتر اب ہم چلتے ہیں یہ کونسا کھیت ہے یہ ہے ٹماتر کے بعد بھئی آپ ہاں گئے مولی کی کھیت میں اور مولی کہیے نہیں مولی اکھاڑ کے دکھائیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کھیتوں میں مولی اور یہ مولی پیدا کرنے والے وہ کسان جو کشمیر کے رہنے والے مودی جی کے آنے سے تو بہت خراب ہو گیا ہوگا نہیں پہلے پہلے داشت ہوا تھا مگر آج میں ٹھیک ہوا داشت ختم ہو گئی کتنے ختم کیا لوگوں نے پھر بھی مودی جی نے ختم کیا مودی جی نے کچھ کام کیا داشت گردی ختم کرنے پر مودی جی کیا لوگ بھی اچھی طریقے سے اپنایا تو سمجھ میں آیا کچھ کچھ حالات ٹھیک ہے کسانوں کے لئے حالات کیا آج کس نے کیا یہ مودی جی نے کیا کشمیر کے لوگوں کے لئے ہم نے کیا تھوڑا سا ہم نے کیا تھوڑا سا یہ مودی جی نے کیا آپ نے نہیں کیا ہم نے کسانوں بھائی پدھان منطری کے پلت پر ان کو اپنی ذمہ داری نبھانے چاہیے اور نبھا رہے کے نئے کشمیریوں کے لئے مسلمانوں کو لے کر ہندووں کو لے کر ہائیجانوں کو لے کر سب چاہے ہندووں چاہے مسلمان کوئی بھید باپ نہیں بہت اچھا اتنا کسانوں کو فائدہ ملا آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں دوہ 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 سے پہلے میں سیٹھ سال کا ہوں مگر پہلے میں نے دیکھا نہیں ساٹھ سال کی عمر میں اگر یہ دس سال نکال دیا جائے تو وہ والے سال میں کچھ نہیں ملا پھر میں نے لڑکوں کو پڑھایا نکھایا اور انہیں گریجویشن کیا اتنا فائدہ ملا انہوں نے نوکری نہیں مانگی نوکری نہیں مانگی یہی کسی کے ساتھ کرتا ہے میرے جو میں کرتا ہوں بیم کسان ہمیں دوہ 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 سے پہلے دیکھا ہی نہیں کیا ہوا پھر انہوں نے بیما کروایا پھر اپشن بڑھ گیا ہاں نہیں نہیں کشمیر میں کشمیر پھر ایک پیسہ بھی نہیں موتی صاحب کرتا ہے کشمیر پسند موتی صاحب کو کشمیر پسند کرتا ہے کشمیر کے بھائی جان پسند ہے میرے ذہن میں کوپی والے پسند ہے موتی جو پرتکشم کیم پرمانم شینگار اور کشمیر کی دھرتی سے یہ وہ کسان ہیں جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا کچھ سوچ رہے ہیں لیکن ابھی رائے ان کی آنی باقی ہے کچھ اور کسانوں کے ساتھ کچھ اور کھیتوں میں کچھ اور رائے آپ تک پہنچانے کی کوشش اور یہ بتانے کی کوشش کہ دیش کا بھائی جان اور بودی کا بھائی جان کشمیر کا بھائی جان کیا سوچتا ہے بنے رہیے میرے ساتھ کشمیر کے کسانوں کے بیچ ہم ہیں اور کھیتوں میں جا کر کسانوں کے بیچ یہ جاننے کی کوشش کہ دیش کا بھائی جان ناریندر موڈی کی سرکار کو لے کر کیا سوچتا ہے اور آپ دیکھئے بھٹے کی کھیتی بھٹے کی کیسی ہوئی دیکھ رہا ہوں بھٹا لگا بہت مضبوط لگ رہا ہے بڑیاں اچھا ہو رہا ہے تو یہ پتہ یہ کھیتی کسانی تو بڑیاں ہو رہی ہے سرکار کیسا کام کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیندر میں ناریندر موڈی کی سرکار دس سالوں سے ہے کچھ کشمیر کے کسانوں کے لئے کچھ کیا ہے کیا ہے کیا ہے موڈی جی کا نارہ ہے کہ کسانوں کی انکم ڈبل ہو جائے گی تو میرا خیال ہے اگر ایسا ہی چلا ایسا ہی جو میں نے دیکھا دو چار پانچ سال میں جو چینج ہوئی ہے تو اس میں ڈبل کیا انشاءاللہ رحمان یہ بھی ہماری انکم چگنا ہو جائے گی کیا آپ بات کہیں آپ کو آپ کسان ہو کر کشمیر کے باشندے ہو کر کھیت میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات میں کچھ نہ کچھ دم ہوگا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا تب ہی کہا ہے کشمیری کشمیری کیونکہ کشمیر میں 90 فیضی عبادی مسلمانوں کی ہے اس میں مسلمان ہندو یا سکھ نہیں ہے جو فارمر ہے وہ کرسچن بھی ہے وہ ہمارا سکھ بھائی بھی ہے ہمارا مسلم بھائی بھی ہے ہمارا ہندو بھائی ہے پہلے کے کھیتی کسانی میں اور آج کی کھیتی کسانی میں کیا فرق آیا ہے بڑیاں ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا بڑیاں ہو گیا بڑیاں ہو گیا بڑیاں کیوں بڑیاں ہو گیا موڈی موڈی جی کیا کر دیا موڈی جی یہاں تھوڑے نہ آتے ہیں کسان موڈی جی بیج ڈالنے آ رہے ہیں موڈی جی پانی چالانے آ رہے ہیں موڈی جی پتہ توڑنے آ رہے ہیں پھر کیسے بڑھیاں ہو گیا؟ وہ اس کی امپلے ہے نے؟ وہ روز روز گھر آتا ہے دکھاتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ دو دو ساس روپیا دو دو ہزار روپیا آتا ہے جو ڈائریکٹ بینفیٹ ٹرانسور مطلعہ آپ کے خاتے میں دلی سے چلا پیسہ وہ آپ کے خاتم پہنچ رہا ہے کی نہیں پہنچ رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے کشمیر کے بھائی جان کے خاتے میں پہنچ رہا ہے؟ برابر؟ کوئی ہندو کوئی مسلمان نہیں؟ نہیں گجرات والے کسانوں کو مل رہا ہو گا کشمیر والوں کو کہاں ملتا ہے؟ نہیں حالات کیا ہیں کشمیر؟ موتی جی کے آنے کے بعد حالات خراب ہو گئے؟ نہیں حالات خراب ہو گئے؟ نہیں میں پھر پوچھ رہا ہوں حالات خراب ہو گئے؟ نہیں بہتر کیوں بہتر آپ کو لگ رہا بھائی؟ مجھے تو نہیں دیکھتا میں جب دلی میں بیٹھتا ہوں اور تمام راجنیتک دلوں کی نیتہ کہتے ہیں کشمیر میں یہ ہو گیا کشمیر میں وہ ہو گیا کشمیر میں حالات خراب ہیں آپ بتائیے کشمیر میں حالات کیسے ہیں بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کیا بہتری ہویا سب کچھ بہتری ہے آتنگوات کم ہوا بہشتگرد کم ہوئی چھاتروں کے لیے پڑھائی کے انتظام بہتر ہوئے بہتر ہوئے آپ کی ہیلتھی سکیم آئی ہے اب تو کھیتوں کا بھی بیمہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی بیمہ آپ کے کھیت کا بیمہ آپ کا بیمہ ہوا کی نہیں یہ کس نے کیا موتی جی کا اللہ بناتا ہے موتی جی کا ہمیں کیا کرتا ہے اللہ نے بھیجا ہے موتی جی کو مسلمان محسوس کرتا ہے اچھا اچھا کام کرتا ہے تو دیکھئے کشمیر کے کھیتوں سے گراؤنڈ پر کسانوں کی رائے آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کا مقصد یہ تھا درسل یہ سمجھئے کی دیش میں کام ہو رہا ہے کی نہیں لوگ کہتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تو کشمیر میں فرق پڑا ہے کی نہیں زمین پر استطیق کیا ہے کسانوں کی زندگی ہو آتکتواد ہو دہشتگرد ہو چھاتر ہو ہیلتھ سیکٹر ہو ہر سیکٹر میں کیا پرباو ڈالا ہے یہی بات جاننے اور سمجھنے کی کوشش میں ہم گراؤنڈ پر اترے ہیں ابھی یہ ریپورٹ جاری رہے گی کچھ اور علاقوں سے کچھ اور ورگوں سے کچھ اور پروفیشنز کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ان بودی اور بھائی جان میں کشمیر کے بھائی جان کیا کچھ سوستے ہیں پڑے رہیے ہمارے ساتھ کشمیر کیسے بدل رہا ہے کشمیر کی پہچان کیسے بدل رہی ہے اور اس بدلاو کا گواہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو پرکھنے کے لیے ہم گراؤنڈ پر اترے ہیں اور دیکھیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایکزوٹک فارم میں ہم آئے ہوئے ہیں اور عام طور پر کشمیر میں سیب یا پھر ڈرائی فروٹس پیدا ہو رہا تھا لیکن اب کشمیر بروکلی بی بی کون کھیرہ شملا میڈج ایسی تمام کھیتی کرنے کے لیے جانا جا رہا ہے اور اس کے لیے سرکار بہت ساری سکیمز لائی ہیں یہ سکیمز کیا ہے کیسے دھراتل پر اتر رہی ہیں کون سے کسان کام کر رہے ہیں اسی لیے ایک ایکزوٹک فارم میں آئے ہیں ایکزوٹک فارم کیا ہے کیسے یہ کشمیر میں انٹریڈیوز ہوا کون لے کر آیا کیسا کام کر رہے ہیں ایکچوالی اس کو ایکزوٹک بولتے ہیں یہ یہاں کی تردیشنل ہماری سبزی نہیں ہے یہ باہر سائی اس لیے اس کو ایکزوٹک بولتے ہیں جو عام جو ہماری سبزی ہوتے ہیں چاہے فل بوئی پی ہو بند بوئی پی ہے اس سے اس میں زیادہ پائنسہ ملتا ہے ہمیں اس کا ریٹ زیادہ ملتا ہے تردیشنل جو کھیتی تھی اس سے ہٹ کے اب کشمیر کے لوگ دوسری کھیتی ایکزوٹک کھیتی بھی گئے اس میں پائنسہ زیادہ ملتا ہے مالو جو فل بوئی پی ہے بند گوئی پی ہے اگر مارکٹ میں اس کا ریٹ ملے گا بیس روپے پچیس روپے یہ بھی وہ اسی کھیت میں بنتی ہے جس میں وہ فل گوئی پی بند گوئی پی ہمارا آلو ٹاماٹر چاہے پیازو جس زمین میں وہ بنتا ہے اسی زمین میں ہماری اگزوٹک بھی بنتی ہے لیکن اس میں ویلو زیادہ ملتا ہے کیا 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 تیار ہوگا مجھے کچھ نظر بھی آراد شاید وہ کھیرا ہے کیا ہے یہ کھیرا ہے یہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار ہے ہمارا یہ توڑ کے لکھائیے ذرا یہ سیڈلیس ہے کھیرا ہمارا سیڈلیس کھیرا ہے توڑیے کا اس کو دکھائیے اندر سیڈ رائے کی نہیں تھوڑیے تو یہ سیڈلیس کھیرا اس کو کھا جاتا ہے اس کو سیڈلیس بولتے ہیں چھیک ہے بہت بڑیا یہ کھیرا اور کھیرے میں بیج نہیں اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں آرے واہ دکھائیی ذرا واہ یہ کس کے راج میں شروع ہے آپ کس نے پرینرہ دی کس نے پرینرہ دی 2019 سے مجھے میں نے شروع کیا ہے اس کا مطلب ہے کون سا کس کا کون بتائیے آپ بتائیے اپنے موہ سے بتائیے جس میں آگئے اور 2019 سے میں نے شروع کیا 2019 سے کون راہل گاندی نہیں نہیں راہل گاندی میرے کون ممتہ پینر جی نہیں نہیں اکھلیش شاہر نہیں نہیں موڈی جی کی سرکار میں آگئے موڈی جی کی سرکار میں تو موڈی جی کی سرکار میں کشمیر کا کسان بدل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے کسان ہی نہیں بدل رہا ہے سب کچھ بدل رہا ہے اچھا کیا کیا کارکشن ختم ہو گیا ہے تو جو ہماری جو ملپ میں ایسا فارمر بات کہوں گا کسانوں کو ہمیں کافی فائدہ ملا ہے اس سے تو کشمیر بدل رہا ہے جس کی تصدیق یہ تصویریں کر رہی ہیں اور آپ دیکھئے تریڈیشنل فارمنگ سے ہٹ کر بہت کچھ ایسا ہے جو کشمیر کے کسان کر رہے ہیں اور اس کے تصدیق یہ ایکزورٹک فارمنگ کر رہا ہے لیکن کچھ اور تصویر کچھ اور لوگوں سے بات چیت کچھ اور علاقے میں چلنا باقی ہے تاکہ کشمیر کی اصل تصویر آپ تک پہنچ سکے آپ کشمیر میں ہو اور کشمیر کے سیب اور سیب کے بگانوں کی بات نہ ہو تو یہ کشمیر کے ساتھ اور درشکوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی اسی لیے مودی اور بھائی جان کے اس پیشل ایڈیشن میں جب ہم دیش کے مستق کشمیر میں ہیں تو ہم ایک جو پیمپور کے آگے کی علاقے میں پہنچے ہیں اور یہاں کے ایک سیب کے بگان میں ہیں اور بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس وقت کھیتی کیسی ہے اور کسانوں کے چہرے پر کتنی خوشی ہوگی ان سیبوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا بہت آسان ہے کسان تو حد سرکار کسی کی بھی محنت تو کرتا ہی ہے اور محنت کے دم پر اپنی فصل کو پیدا کرتا ہے لیکن اس بار پچھلے پانچ سات سالوں میں کیا سرکار کی طرف سے بھی کوئی ایسی بدلت بھی لیے جس کو لگتا ہے جس کی بدلت کسان اور بضبوط ہوا ہے کسان اور ششکت ہوا ہے بدقسمتی سے ہم نے آئی سے پہلے جو یہ ہماری حکومت آئی ہے جو پہلے حکومت تھی ان میں جتنی بھی سکیمیں فارمر کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا سرکار میں کچھ بدلاو ہوا ہے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہوا ہے پہلے سے مجھے پکا یقین ہے جتنے بھی ہمارے پاس جو سکیمیں آ رہی ہے چاہیے ہمارے خاتے میں پائنسہ آتا ہے یا اور بھی سکیمیں ہیں فارمرز کے لیے وہ سب کا ہمیں لعب ملا ہے یہ چار پانچ سال میں بلکل اس کا لعب ملا ہے یہ ان کو چھو کر احساس ہی الگ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آکو کے سامنے سیپ کو دیکھتے ہیں اور یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں پہلے پھول سے لے کر اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو توڑنے سے لے کر بارکٹ ? ملتی ہے مل رہی ہے کس کی طرف سے مدنے سرکار کی طرف سرکار کس کی ہے سرکار جو مرکز میں سرکار ہے جو ڈیو ٹی میں سرکار ہے مرکز مطلب سنٹرepherے جو سرکار ہے بلکل سنٹر جو سرکار ہے یا ابھی ہمارے جو ڈیو ٹی میں ہمارے Юٹی میں ہمارے ہونرے ریبل الگ سہب ہے اور آپ کے صحیح کی بھی ہیں الگ الگ پیڑوں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں ایک بار جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور جہاں جہاں دیکھیں آپ بھی آجے یہ آپ لوگ سبھی بھی باعت کرلیں گے کیا کر رہے ہیں اس courtroom اور کیا کر رہا ہے آجہ صحیح اٹھارنے کا کام چل رہا ہے اچھاogene بڑی جی اچھا کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے پہےےے ہیں کشمیر کے لیے پہےےے ہیں تو آپ لوگوں نے اچھا کام کچھ دیکھا یا صرف کتاب اور اخبار پڑھ کے کر رہے ہیں ہاں ہاں اچھا کام ہو رہا ہے کچھ زمین پر اچھا کام کر رہے ہیں ہاں جو گرونڈ پر اچھا کام کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے پتا ہی ہم یہی سکیم دیتے ہیں ہم کو اور کیا کام دے ہیں اچھی سکیم دے رہے ہیں فارمس کے لیے اچھی سکیم لا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے مہدی جی اچھا کام کرتا ہے آپ کشمیریوں کے یہ بات بول رہے ہیں مہبوبہ مفتی، امر ابدونلہ مہبوبہ جی کیا بولتا ہے مہبوبہ جی کیا بولتا ہے مہبوبہ جی کشمیریوں سے نفرت کرتا ہے مہدی جی کو سرکار اچھا بنانا ہے وہ اس کو کن liquiftsہSAY کام کرنا ہے وہ پائنسے لینا ہے محبوبہ جی دےنا ہے بیلکل بیج رہا ہے ایک ایک ہزار میں ایک ہزار دو دو ہزار دو دو ہزار ایک ایک ہزار آیا ڈائریکٹ بیچ میں پیسہ تو نہیں کلانا موجی جی تو اچھا سرکار کرنا ہے اچھا یاسی منسٹر ہے ہاں یہ تو کام بڑیاں کر رہے ہیں مودی جی کسانوں کو بہت اچھا کام کیا آپ یوہ ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں سیپ کے بغان میں آپ کام کر رہے ہیں یہ سیپ کا بغان آپ کا ہے اور اس بار کھیتی تو بلکل شاندار بطلاب اس بغان میں آکے دل خوش ہو جاتا ہے ہاں سر بڑیاں ہو رہا ہے کھیتی کیسی اس بار اچھی ہوئی ہے سر بہت اچھی ہوئی ہے یہ تو کسانوں کی مینر دیر کیا سرکار کا بھی کس میں کوئی یوگدان ہے کہیں سر کار کر دلکل اکدم اچھا یوگدان ہے بہلے کیا ہوتا تھا نا سر کہ جو سکیمز آتی تھی ان میں جو فنڈ سٹرنس پر ہو دیتے وہ ہمارے ایک ہونٹ میں آتے نہیں تھے سر آف لائن کام ہو رہا ہے ابھی چودہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آن لائن سب کچھ ہوا ہے سر تو ابھی ڈیریک ہمارے کھاتے میں پیسہ آ رہا ہے اور بہت ساری سکیمز بھی ملی ہے سر تو کچھ اور لوگوں سے بات کر لیتے اور ایکزورٹک فارمنگ جس میں بروکلی ہے جس میں شملا مرچ ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ودیشوں سے آدھی تھی وہ سیکٹر میں بھی کشمیر کے کسان کام کر رہے ہیں اندر یہ چلتے ہیں وہ فارمنگ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کو کرنے والے کسان اور اس میں کیا سرکار کچھ کر پا رہی ہے اور کیا سرکار کچھ بدل پائی ہے کشمیر میں وہ تصویر آپ کے ساتھ کشمیر کی بات ہو اور ڈل لیک شرین اگر کی بات نہ ہو تو یہ پورے کشمیر کے ساتھ نائنصافی ہوگی اسی لیے ہم شرین اگر میں موجود ہیں اور شام کا وقت ہے ڈل لیک کے کنارے پر موجود ہیں اور پورا ڈل لیک کیسے شکارہ سے اور ٹوریسٹوں سے بھرا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤس بوٹ کا نظارہ دیکھئے ٹوریسٹ کا نظارہ دیکھئے شکارہ کا نظارہ دیکھئے اور دیکھئے کیسے گلزار ہے پورا ڈل لیک اور یہ بانا جا رہا ہے کہ پچھلے آٹ ناؤ سالوں میں ایک بہت پریورتن کے دور سے پورا کشمیر گزر رہا ہے اور اس کا اثر اس وقت ڈل لیک اور شرین اگر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم باتشیت کریں گے جو پریورتن کا دعوی کیا جا رہا ہے سرکاروں کو دوارا کیا زمین پر وہ پریورتن ہو پایا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے ولی محمد صاحب ہیں جو کی شکارہ association کے پریسیڈنٹ ہے ناؤ میں ہی چلیں گے شکارے میں بیٹ کے ان سے بات کریں گے تو موڈی جی کے ساشنکال کا کوئی فائدہ ملا کشمیر کو کی نہیں ملا یہ تھوڑا فرق آ گیا ہے فرق آیا تھوڑا فرق آیا تو یہ موڈی جی کو شیج آتا ہے یا پھر آپ کو لگتا پہلے کی بھی سرکار تھی اب بھی سرکار کوئی فرق ہے نہیں فرق یہ ہے گورنٹ آب انڈیا کو کرنا ہے جینڈ کے کے لئے کرنا ہے کر رہے ہیں کچھ موڈی جی نہیں تھوڑا تھوڑا کر رہا ہے ٹوریزم کتنا بڑا یہ بتا ہے شنگر کا ٹوریزم ٹوریزم بڑا ہے پہلے سے بہت بڑا ہے دوزار چودہ کے بعد اسی تھی خراب ہوئی ہے یا بہتر ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے زلمانوں کو موڈی جی اچھے لگتے ہیں کی نہیں کیوں نہیں تو بودی اور بھائی جان کے اس اسپیشل ایڈشن کشمیر سے ہم نے آپ کو لال چوک سے لے کر ڈل لے تک لوگوں کی رائے دکھانے کی کوشش کی پلواما سے لے کر پیمپور تک چاہے وہ چھاتر ہو چاہے وہ ٹوریزم کے چھتر میں کام کرنے والے لوگ ہو یا پھر کسان ہو ان سب کی رائے دکھانے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کیسے کشمیر بدل رہا ہے کشمیر میں کیسے ترقی ہو رہی ہے اور دیش کا بھائی جان اور ساتھ ساتھ کشمیر کا بھائی جان کیا سوچتا ہے پیدار منتری نریندر مودی کے اس نو سال کے کارکال کو لکھا فیلال مجھے آج مودی اور بھائی جان میں دیجئے اجازت آج کے لیے کشمیر سے بس اتنا ہی کل کسی اور راج کسی اور علاقے کسی اور زلے میں کچھ اور بھائی جانوں سے کریں گے باتشید فیلال کے لیے اتنا ہی نمسکار دھنیواد